لوگ سمجھتے ہیں اصل حسن ظاہر میں ہوتا ہے اصل جمال اصل بیوٹی اصل ایکچولائزیشن ظاہر میں ہوتا ہے اس لئے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو فیزیکلی ہینڈسوم اور بیوٹیفل بنانے کا نام ہی فیزیکل ٹریڈز کو اپٹیمائز کرنے کا نام ہی پرپس آف لائف رکھا ہوئے بعض لوگ اپنے آپ کو ایک کاغس کے پیپر کے ساتھ اسوسیٹ کر کے ایکچولائز کراتے ہیں جس کا نام ڈگری ہے بعض لوگ ایک برادری کے ساتھ جڑے میں ہیں اور وہ ہی ان کی ایکچولائزیشن پوائنٹ ہے وہ برادری ڈیفائن کرتی ہے اس کی سکسس اور اس کے لاؤس کے کریٹیریہ اور اصول بعض کے نزدیک کتنے لوگوں کی ہار جو ہے وہ روز ہوگی وہ اس کی جیت ایڈنٹیفائی کرے گی لوگ ملے لوگ ڈیفائن تھے لوگ ملے لوگ پروگرام تھے لوگ ملے ان کا پرسیپشن سیبوٹاش تھا انفلوینس تھا اپنے آپ سے ملاقات نہیں تھی ایف سین پیپل ایف میٹ پیپل ان سے پوچھونا آپ کون ہوں جواب سننے والے جواب ہے وہ اپنے آپ سے ملے ہی نہیں ہے تو جو اپنے من میں ڈوب کے سراغے زندگی نہیں پاس سکا وہ اپنا نہیں بن سکا وہ غیروں کا کیا بنے گا the one who couldn't have the grid to lead himself how can you talk about leading the world کیونکہ انڈ کے اندر وہ بلینڈ ڈالر سلطنت جو انسان بناتا ہے وہ انفلوینس اور جو انپیٹ بناتا ہے دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری زندگی کی سلطنت جہور سے شروع ہوتی ہے اور جہور میں ہی مر جاتی ہے اور تیری زندگی کا قلیجہ اور جگر اور ایکسپینڈڈ برزن صرف وہ چار لڑکوں سے لے کے اور وہ چار لڑکیوں کے ساتھ وہیں سے شروع ہوتا اور وہیں ختم ہو جاتا ہے تو بیٹا اللہ ایسی زندگی کو اولائی کا کل عنام جانور سے بھی بہتر کہتا ہے کہ جو انفلوینس نہیں کر سکا اپنے اردگرپ کی دنیا کو جس کے جسم سے کرنے نکلتی ہو اور دنیا انلائٹنڈ ہوتی ہو صرف اس کی وجود سے کہ زندگی وہ ہوتی ہے جو مشرق اور مغرب کے انتیاز کو ختم کرتی ہے سینس او بلونگنگ برباد کرتی ہے انسان کی انسان اتنا بڑا ہو جاتا ہے اپنی زندگی کے اندر انسانوں سے ہٹ کے دوسری مغرب ہوتی ہیں اس کے انفلوینس سے فائدہ ہوتانے کے لیکن اس لیبل تک پہنچنے کے لیے جہاں تیرا ایک ایک لفظ سمندر ہو اور تیری آواز میں وہ آگ ہو تیری بات میں وہ دن ہو اور تیرے کلیجے میں وہ درد ہو بیٹا اور تیری نظروں کے اندر وہ شفقت اور رحمت وہ لیبل ہو لوگوں کے لیے کہ صرف کچھ گھنٹے نہیں کچھ منٹ لگے قوم کو یہ ایکسپٹ کرنے کے لیے کہ ایسے لوگ بیٹھین سسٹم میں جو کٹ جائیں گے مر جائیں گے لیکن قوم کا سانچا نیچے نہیں آنے دیں گے وہاں تک پہنچنے کے لیے for you as a husband as a wife as an entrepreneur as an engineer as a scientist as an artist as a designer as a chef as a cook as a human being سب سے مشکل سفر پہلے تیہ کرنا ہوگا وہ ہے meeting the real you اپنے آپ سے ملنا ہر بندے میں اتنا دم اور گردانی ہوتا کہ وہ جنگہ لڑکے پہنچے کسی جگہ تھا تو آج اپنے آپ کو اگر تم تلاش بھی کرو گے آج اگر تم اپنے اندر کے deeper insights کو بلنی کرو گے تو life is going to be so hard بیٹا life is going to be so hard for you انسان گر جائے گا اس میں سے اور جب تو ٹوٹے گا نا تو اگر آج تو نے اپنی perceptional exercises اور muscle building نہیں کی بھی depression اور suicide کے علاوہ life میں کچھ نہیں بچے گا کیونکہ یہ زندگی بڑی سخت ہے اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے اللہ خود گیتا ہے میں جانتا ہوں زندگی بڑی سخت ہے اس کے اندر physical muscle سے زیادہ تجھے کلیجہ چاہیے بیٹا perceptions اور جذبات کے بیچ کا controlling order چاہیے hope, fear, anger love, hate ان کا balance چاہیے ان کی muscle mania اس کی muscle mania چاہیے آپ کو اندر اور آپ کو اصول چاہیے ذاتوں چاہیے قائدے چاہیے زندگی گزارنے you just can't throw a life like that ورنہ میں کہہ رہا ہوں ان لڑکوں سے یہاں پر ان بچوں سے یہاں پر جس دن یہ پیر ہلیں گے نا آپ نہیں سنبھل سکے جب دوست ساتھ چھوڑے گا آپ کا جب آپ کا idea sell نہیں ہوگا جب آپ کو jobs نہیں مل رہی ہوں گی جب بیویاں آپ کا کہنا نہیں مان رہی ہوگی اور husband آپ کے ظلم و ستم کر رہے ہوں گے جب خاندان اور برادنیاں ہماری اس country کے اندر انسان کے potential کو limit کر رہے ہوں گے جب انسان جانتا ہوگا کہ حق اور سچ کیا ہے لیکن ہمت نہیں ہوگی آگے کرنے کیونکہ اتنی قوم کو کیسے مو دے جاتے ہر انسان اس دنیا میں ایک ٹیس سے گزر رہا ہے but up till yet right now آپ condition ہو چکے ہوں گے اپنے گھر کے محول سے تو کسی کے اندر hope بہت زیادہ devastated level پر ہوگی کسی کا خوف بہت ہوگا کسی میں complex بہت ہوگا کسی میں غصے کا element control یا اس کا balance نہیں ہوگا یہ سارے complexes اور loop holes کی وجہ سے behavioral psychology نے 6-7 بڑی personality اپنا لی ہوں گے ایک مسکرہ ہوگا اس کے لیے ہر جگہ kit لگانا ہی meeting the real actualized self آپ کو کچھ ملیں گے نا اور مستی نہیں کرے گا بات نہیں لگائے گا he's not gonna pull the leg اس کی روح کو شانتی نہیں مل سکتی so you'll find some jokers in life they're not actually jokers deep inside they're very depressed people very sad or they're very disturbed or they're very imbalanced and unnatural تو ظاہر میں جو چھلانگ زیادہ لگاتا ہے نا اندر بھی اس کا مطلب ہے کچھا ہے دم نہیں ہے جس کی ظاہر میں بہت چھلانگیں ہیں نا اور بہت زیادہ زبان بھی چل رہی ہے اور بہت کچھ چل رہا ہے اس کا مطلب ہے there is no certainty consistency and equilibrium in the heart جو ایک لیویل سے زیادہ خموش ہے یہ بھی بیلنس نہیں ہے کچھ ہلا ہوگا اندر سے جو ہاتھ سے زیادہ غصہ میں بیٹھا ہے یہ بھی بیلنس نہیں ہے something's wrong with that person's inner potential or the inner heart or the inner mindset and the inner EQ and the IQ کچھ لوگ بول رہے ہیں چپ نہیں ہو رہے ہیں کچھ چپ ہیں بول نہیں رہے ہیں کچھ ہس رہے ہیں سیریس نہیں ہو رہے ہیں اور کچھ ایسی سنجیدہ and serious party you'll find in the crowd کہ انہیں جو genuine مذاق بھی ہوتا ہے جو solid ہمارا مذاق ہوتا ہے وہ بھی swallow نہیں ہوتا تو آج تمہاری عمر کے اندر تمہارے مسائل تمہارا دل تمہارے جذبات یہ نہیں کہتا صحیح نہیں ہوں گے مگر چھوٹا بہت ہوگا بھی اس لئے کسی کو اٹھا کے پھیکنے کی بھی بہت چھوٹا ریزن ہوگا کسی پہ مر مٹنے کا بھی بہت چھوٹا ریزن ہوگا چھوٹا کلیجہ چھوٹا کنواں بیٹھا اندر چھوٹا ایک میڈا کسی کو قبول کرنے کے لئے بھی یہ this is it this is it اور کسی کو ریجیکٹ کرنے کے لئے بھی ایک چیز بری لگنی ہے اٹھا کے اٹھا کے منس کر دینا اس کو لائے absolute realities ہوتی ہیں اس ایج ایک لیول ایک منٹ میں absolute ہو جاتا ہے انسان دشمنیہ بھی ایک روپے کی چھوٹا دل کلیجہ کا سائز بڑھتا ہے دردوں کو اپنا کے کلیجہ کا سائز بڑھتا ہے انکنوینیل زونز میں جا کے کلیجہ کا سائز بڑھتا ہے انکنسٹیبیلیٹی اڈاپٹ کرکے انسان کے اندر کے دل کا سائز بڑھتا ہے جب وہ اپنا انکرار کر دیتا ہے جب وہ اپنے خلاف جاتا ہے جب وہ اپنی خواہشات کو مو دیتا ہے اور وہاں کٹھی لگا دیتا ہے انسان کا سینہ تب بڑھتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بٹھاتا ہے ماں پر جانس کی کمر نہیں بیٹھنا چاہ رہی ہو انسان کا سینہ تب بڑھا ہوتا ہے آئیڈیا کرییشن کے لحاظ سبھی میں کرییٹیوٹی پہ لیکچر دیتا ہوں میں اس پہ چطرے ڈیزائنرزم کو یہ سکھاتا ہوں اگر وہ اپنے اندر جا کے اپنے آپ سے آزاد کرے گا جب وہ اپنے اندر جا کے اپنے رونوں سے آزاد ہوگا جب وہ اپنے اندر جا کے اپنے کمپلیکس سے آزاد ہوگا جب اپنے اندر جا کے وہ جو ایکسٹریم لیولز کی محبت ہیں فضول کی ایکسٹریم لیولز کے غصے فضول کے ایکسٹریم لیولز کا بغز فضول کا ایکسٹریم لیولز کی ہیٹریٹ ایکسٹریم لیولز کی ان ایکلیویرین ایمبیلنسز کو جا کے جب نیوٹرلائز کرتا ہے نا بہت درد ہوگا بیٹا آپ کو جب آپ کو یہ جملہ کہنا پڑے گا جو آج میں یہاں کہتا ہوں یہ حسن اندر کا انسان خوبصورت پتہ کب ہوتا تو وہ سچ بولتا ہے اپنے آپ سے بہت مشکل ہے سچ بہت مشکل اور یہ سچائی کی جو پرائس ہے بڑی سخت پرائس ہے لیکن جو اس کا ریزلٹ ہے دنیا ہلا دیتا ہے سچ کی قیمت بڑی سخت ہے بچوں اپنے آپ سے بولنے